پھر جا رہا تھا سام کا سمجھ تھا تین چار کے ٹائم بندر بھوچ کرنے ہم جا رہے تھے تو یہ سمجھ یہ کی بگل سے بدبو بڑی بھیانک آئی بڑی بھیانک بدبو جب مڑ کے دیکھا تو اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئے کرے باپ پھرے باپ پھر پرماتما ہمارے دلماگ میں تھا یہ کسی گھونسی کی گائے ہے تو اس دن ہم جد صاحبیاں کیا گئے بندر اندر کھلائے رات میں ہم کو نین نہ نہیں آئی کی کتنا تکلیف اس کو ہوگا کتنا کسٹ ہوگا وہ کامرے میں ہم نے بنایا ہیڈریسنگ کرتے ہوئے دکھائیں گے آپ کو سی ڈی لکھے تو سمجھئے کی وہاں رات میں نین نہیں آئی دوسرے دن ایک انہ ہزارے والے میں سسی سکلا رہے ابھی نوجوان آدمی ہے اور ان کے کئی ساتھی لوگ رہے وہ دھر سے گجر رہے تھے تو ہم سے ملنے آگئے اب جو فیمت آدمی ہوتا ہے تو اسے سب ہی ملتے ہیں آگے تو کئی سے آنا ہوا تو ایسے بیٹھے رہے کہیں ہاں گرو جی یہ ہے وہ ہے باتیں ہو رہی تھیں اس کے بعد میں ہم نے ان سے ریکویسٹ کیا ہم نے کہا ہمارے دارے ایک مہا یگی ہے مہا یگی اس سے بڑا کوئی یگی اگر ہو تو سنکرہ چاہر اگر صد کر دیں تو زیادہ نہیں لاکھ پچاس ہزار ہم دیں لاکھ پچاس ہزار ہم دیں گے آپ کو خالی صد کرا دیو اس سب ہلا کوئی یگی نہیں جہاں آپ کو ہم لے چلنا ہے کہیں ہاں گرو جی چلیے وہی میں گاڑی پر بیٹھیں اور جون ہمارے رسی گراؤں رہا وہ سب ہم لیا اور لے کے کیمرہ لیا اور پھر یہی ڈگری کا لے چوراہے سے لے کے اور فائر برگیٹ تک دوڑے 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 یہاں جاؤ تو اسی بھاگے ہوا جاؤ تو ہم سمجھا کہ ہم نے کئی لوگوں سے کہا ہم کہا یہ جہاں تک بھاگے پیچھے چلیے کہ جہاں اس کا گھر ہوگا وہاں کھڑی ہو جائے گی پکل میں تو آئے گی کم سے کم لیکن وہ فائر برگیٹ کے لگے جائے اور پھر لوٹی پونچھ اٹھائے کے اور پھر بھاگی تو یہی گلیارے کے اندر یہ گھوچت رہی یہی لڑھواری کوٹھی کے بھگل سے گلیارے میں وہ گھسنے والی تھی کہ اس نے میں چھے لوگ رہنا آگے گھیڑ لیں جب گھیڑ ہیں تو یہ بیٹھ گئی جب بیٹھ گئی تو پکڑے کو یہاں تھا خون کیلہ باپرے باپ بدبو کھائے سکلہ جی بے چارے ملوئی بے تو وہاں بھائی کا جھٹ سے پکڑ لیں اور سرکاری رسہ گولہ پتال سے لے کے رام کے سوٹ جو ڈریسر ہے اس کو میں نے کہا ہم نے کہا بیٹا اس کو تم بانجھ کے علاج کراؤ ملہم پٹی دوا چارہ بھوک سا حملہ کرنا آپ کو ہے ہمارے پاس اتنا سمیں نہیں ہے ہم بڑے ہو گئے ہمارے پاس سمیں نہیں ہے آپ کو سیوہ کمنا ہم تین سو روپیہ آپ کو جس صاحبہ سے دلوا دیں گے ایک مالہ پہنوا دیں گے اب تین سو روپیہ کا اس میں سوچا تو بھائی بڑی اچھی نام ہے اس نے اٹھا کے گئیہ کو باندھیا رسے میں رات کے سمیں ہم ایک بوری بھوچا دیا ہم کہا ان کا سوکھا بھوچا دے ہو جب پیٹ جلے گا تو کھائی گی تو وہاں اسپطال میں چرنے کے لیے میدان بہت ہے تو اسی میدان میں رسے سے باندھ کے رکھتا تھا کیونکہ جانور ہے بھاگ جائے گی اور کونے مصیبت میں ان کا ہم پکڑا ہے خیر صاحب وہ بندی رہی ایک دین بیٹا ہواہی ڈالی گئی ہے تو کم سے کم دو لاکھ کیڑے گیرے ہوں گے گھر کھر 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 یہ بڑے بڑے کیڑے یہ بڑے بڑے کیڑے سمجھ گئے اور یہ سب سب کیمرے میں بند رہا تھا بنا رہے تھے اور ہم سمجھے کوئی گھوچی گائے ہے اب بتاؤ گھر میں ایک گائے گدھا پہلے سے موجود بندر بھوچ روز کا ہمارے موٹ اٹوائشنے ہمارے روز روز بندر بھوچ میں کرتا ہوں دروازے ایک گائے گدھا اس کا علاج کر رہے ہیں ہمارے مرے بھر کے وہی بہت رہا اب تہرونی یہ آگئی اب دیکھا ان کے درگتی تو خیر ہوا بندی رہی پھر مار ملہم پٹی کان سرسل کے اس کے کٹ کٹ کے گیرے ہیں مہینوں گیرے ہیں مہینوں ایک دن میں کان نہیں چلتا تو اسپطال کے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کیا نام اگر تین دن مہینوں یہ گیا نہ آتی تین دن تو یہ دماغ میں کیڑے گھوس جاتے گائے پاگل ہو کے کسی کو بھی مار سکتی تھی بھائی جب پگلاتی تو کسی کو چپیٹ میں لے لیتی کسی کو بھی کوئی جانور پر جائے آدمی پر جائے کوئی کچھ پاگل تو پاگل کسی کی بھی جان لے کر کے اس کے بعد ہی یہ گر جاتی ڈاکٹروں کا کتن ہے کہ پاگل جانور کوئی بھی ہو جو مرنے کو ہوتا ہے دس پانٹ پندرہ منٹ تو اس کے پہلے جو مل جائے گا اسی سے پھر جائے گا اب پکر لے گا تو چھوڑے گا نہیں اور مر جائے گا اس کے بعد تین دن اگر گئیا اسپطال میں مہراج نہ پہنچی ہوتی تو یہ گائس مر جاتی خیر اس کا دوائی وغیرہ سب کروائے مل ہم لاؤ پٹی لاؤ ان کے خسامت ان کے برامت ہفتوں دوڑے ہیں مہراج روج رام کے سوروں ناراج اور رام بلی کہیں پپو پانے کی گائے ہیں پپو پانے کی گائے ہیں وہ کام مندر کے پیچھے رہت ہم سبیرے سبیرے مندر لدھواری کے پیچھے پتھر کٹا کے پیچھے سب مندر بھومہ کوئی پتہ نہیں چلا پھر ہم جا کے پھلوالوں سے پوچھا تو پھلوالوں نے بتایا کہ وہ جل گردیو آسرم کے اگل بگل میں ہیں وہیں جاو پتہ لگاؤ پھر وہی سنیا نگر ہکا کہا تھا وہاں سے پوچھتے پوچھتے نرکا کند مارے ٹٹی کے اگل بگل کھے یہاں آئے یہاں آئے تو پھر بتائے کہ وہاں ہم کو انداز جب جل گردیو آسرم کے نام میں نے سنا تو ہم سمجھ گئے کہ آپ ہی ہیں تو یہ مہراج بتاؤ کہ ایک گئیہ کے جو کان سوا مہینوں تو آپ لوگوں کو پتہ نہیں رہا گلیہ بچی کھے آئی رہا ہے اچھا ہاں ہم سے اسپطال میں کہے کہ ایک دن دو دن کوئی آپ کے ہیان سے لے کے گیا ہے گلیہ کیا گلیہ کیا گلیہ گلیہ چکا بیٹیہ سیام ساکھو کیونکہ انہی کی نگاہ اس گاہ کے اوپر پڑی ہوگی اور گاہ ہمار بیٹے کئی روز کئی روز سے نہیں مل لئے اس کے کان میں کیلے پڑ چکے ہیں اور کہاں ہے کچھ پتہ نہیں ناکھ بہت پریشان ہنم مر جانا ہی اس کا بہت ہوگا لیکن ہو سکتا ہے کہ سیام سادھو کے نگاہ اگر پڑ گئی ہوگی تو یہ پرسیوی آدمی ہے اس کو جلور اپنے کچھٹڈی میں لے لیا ہوگا تو گھرمہ تو نہیں کہوں وہ جن گدہ و دہا دکھائے رائے نا تو ہم کہا ہوئی سکھت کے گھر کے اندر کر دین ہوئے لیکن ہمارے گھوشی بتائی سکتا ہے رجو کہ پانڈی جی تم آپ کا بتائی لیکن کہ وہ لے آئے کر کے اور کاناوں کے ہاسپیٹل مکرد ہمارے بھرشی کیا ہمارے برابر دوائی برابر چل لئی ہے اب آگور آگور کرائے لگی ہے اب کہا ٹھیک ہوئی دینے 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 تو ہم پھر رسی ہمار دے دیو ہم کہا ہاں رسی تو پہنچاوئے ہم خود ہی جاوئے یہ ہمارے عیشہ ہے مہراج کہ یہ سمجھئے کہ میرے جانوروں جو ہماری گراؤ راؤ رہا ہم جول بٹور رام کے سور کا لائے دیا ہاں تو ہم اسپتال میں پوچھا جو ایک بڑا کمپاؤنڈر ہے سرما کبرا کبرا ساہے ہوا اس سے پوچھا ہم نے کہا کیوں صاحب اگر کوئی جانور ایڈمیٹ میں یہاں کروں وہ بندھا ہوا ہے سرکاری کرمچاری نے باندھا ہے اگر وہ گائب ہو جائے تو جمعہ داری تو آپ کی بنتی ہے کہیں نہیں وہ ایک عورت آئی تھی ایک دن آئی تھی پہلے تو ہم نے لو واپس کیا دوبارہ پھر آئی تو ہم نے کہا سیام سادھو کا بڑا پیشا لگا ہے رحم پیشا نہ کوری نہ چاہی لیکن ملاقات تو آدمی کرے ہم ویڈیو بنا میں کم سے کم یاد گار تو رہے گا کہ آپ کے جانور پر ہم مرے خپے ہیں ہم کو ریکارڈ بنانا ہے دنیا کو دکھانا ہے کس طرح میں مر کر کے اور کس کنڈیسن میں میں علاج کرتا کیونکہ میں بھی تو وہی طریقے سے آپ آئے تو ہمارے انترات مامے جو ہے کتنے بڑی جگہ تھی کہ سیام کے علاوہ دوسرا کو ہی نہیں پہلے جوانی جب تھی ہم چھے ہمارے لڑکیاں موجود تھیں ہماری مدد کیا کرتی تھیں اب ہم بڑھے ہو گئے لڑکیاں اپنے اپنے گھر چلی گئیں میں اکیلا اب ایک آدمی بتاؤ بھولہ آدمی سے کہا جائے نہیں کہ جیل کی بھی تر کے سارا چکی پی سیا ہو نگر پالکہ کے سارا نالی سا کریا ہو کسی بھولے سے کہا جائے گا تو بھولہ آدمی کہے گا کہ سوچئے ہمر کی بات ہوتی ہے بہت بے کوفوں کی کمی نہیں چوٹیوں کی کمی نہیں گالب دھونو ایک ملتے ہیں ہزار ایک مرز گالب نے کہا تھا آخری سمائے میں بے کوفوں یا چوٹیوں کی کمی نہیں گالب دھونو ایک ملتے ہیں ہزار بہت سے لوگ اب بھی ہماری آتے ہیں پہلے یہ پتہ لگا میں کون ہوں میں کوئی سانسطہ کھولے ہوں کہ میں کوئی گورنمنٹ سے پیسہ لاتا ہوں یا کہ پبلی ہم کو پیسہ دیتی ہے یا کہ چندے کے رسید لے گھومتا ہوں اب ہم اپنے بیٹی دماد مہریہ سے پیسہ لائکے تو ہم یہ علاج کر رہے ہیں اب کوئی صاحب افسر مل گئے دھر مات ما تو کسی نے کوئی مدد کر دیا ہماری کوئی مدد میری کر دیا اگر کوئی اس ٹائپ کا ملا تو بندر بھوج ہمارا دیکھئے کل بھی ہوا تھا وہ سکھ و بابو ہم کو سامان دیتے ہیں باقی کئی لوگ سامان دے جاتے ہیں کبھی ہم نے اپنے آپ کو قربانی دے دیا ہے اب بیسو سال اپنے جیب سے بندر کھلاوا ہے مہریہ کے پرس سے چورائے چورائے کے ہم جا کے کنٹرول کے گیو ہوا ہے گیو اور بھوجوائے کے بندر چبوا ہوا ہے مہریہ کا پتہ نہیں لگے جائیت رہے یہ ہم جانتے رہے اس کے پیسے سے ہم بندر کھلائیں گے تو اس کی ترقی دن دونی رات چوگنی ہوگی ان سے سینئر سب بیٹھے رہ گئے ہمیں اسے ہی پردھان بن گئی اپنے آپ آئے یہ ہے حنوان جی کی کرپا سمجھ گئے کب ہم بندر کہیں کیا ہم کہا ابھی ڈی ایلو صاحب جو ان کے ہیاں کے سب سے بڑے حاکم ہیں وہ ڈی ایلو ہم اگر آپ سے کہنے کہ ہم کو دو بوٹل پھینائل سیل بند دے دی 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 ڈی ایلو صاحب نے ہم سے کہا ہے ٹھیک تب تو آپ کہیں گے رہے نہیں پندی جی بینا ڈی ایلو صاحب سے پوچھے اور بینا لکھوائے میں نہیں دوں گا تو آپ نے اس محلہ کو گائے کیسے پکڑا دیا کیسے دے دیا ہم کو پیسہ نہیں لے آپ کو معلوم ہے ہزار جانور کا علاج جہ دے گئیا تو گئیا گدہہ کے علاج جون گدہ بھرتی ہے وہ پانچ سو روپیہ لگا گدہ اس کا پیر خراب ہو گیا تھا اب کان کے لگے گھاؤ تو خیر ان کا ہم باندھ کے کڑوا ٹیل اور پھینائی ہم کا معلوم ہوئی گا ہے تو اب وہ لگ رہا ہے جو ٹین دن میں وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اب کسی مندر والے بھگت سے کہیں گے دیہات میں کہ بابا کے گائے بشیہ پھری لے جا ٹھیک بشیہ سال بھر کی ہے اور گدہ پھری لے جا وہاں دیوی مندر کے بگل میں گدہ پڑا رہے گا ایرا پیرا دیہات میں کمی نہیں وہ چوائی رہی اور یہ دیوی کا واہن ہے اور جلے اکھبار میں دے دوں گا کہ جنپت کا تیرا پہلا مندر ہوگا پورا جلہ تیرے مندر کو جان جائے گا کہ جہاں دیوی کا واہن ایک بابا نے رکھ لیا ہے سام سادھو دوارہ بھائی ہم ہی تم کو دے رہے ہیں وہ گدہ پڑا رہے گا آئیرا پڑا وہ تو گلاس میں کسی کا پانی بھی نہیں لیتا ہوں اب ہم بڑے دھن سیٹ ہوئی دکھو کوٹھی بنگلہ میں پیدا ہوگئے تو کوئی ضروری کہ جب میں کماتا نہیں تو میں پیسہ کہاں سوچی آپ کوٹھی بنگلے میں کوٹھی بنگلے والے مانگ دھولت ہے رائبلی میں راجے رجوالے لوگن کے دکاندارن کے پیشہ لے کے مر کے چلے گے راجے رجوالے والے کتنے دکاندارن کے پیشہ کھائے کے مر کے چلے گے سنے ہو نا تب یہ ہے خیر صاحب تو اب بابا سے کہاں سوچ رہے بیچار رہے جاؤ مرو اور وہ تو اپن گھومی رہے دروازے اب دروازے آزار تھے لی دودھ کرت ہم اٹھائی تھے کھا کری سری مدی جی آپ سے باہر رہ جاتی ہیں کہیں کہ بابا کم سے کم جو کوئی ہے تم سے کوئی کوئی ملن نہیں آبت اوہی سنہ مرے جرے اچھا پیسہ مارو گولی مہراج یہ آپ کی گائے کو کس طرح مہینے پکڑوایا ہے اور کس طرح ہم ہاتھ پیٹ جوڑ جوڑ کے روڑ لوگن سے کہی باندھی سرکاری کام جن کا ہم 300 اینام بولا رہے نا بھائی انہوں اپن کرت بے من بے من ایک دن ناراض ہوگے ارے گین مہران نہ کوئی پانی پلائے آتا ہے کم سے کم جس کی گائے ہو اسی کو بولا لیو تو ہم نے کہا بیاب ہم ڈھون تو رہے ہم کو پتا نہیں چل رہا ہے رام بلی جی آخیر میں ہم بتائیں پپو پانے ہو کہیں مندر کے پیچھے کہا مندر ایک دو مندر ہے یہاں ایک تو پرانا مندر ہے ایک کیلہ بیچے والا کہ ارے وہی پپو پانے بیہاری ہم نہیں جانی بیہاری کو ہیں آج گردیو کے بغل بے رہا سیام بیہاری ہاں بیہاری ہے اب پوچھے پوچھے یہاں آئے تو ہمارا مطلب تھا کہ اب ہمارے جانور جو ہے دیکھئے پنی کے پرطاب میری یہ کہ بار کو ہمارے دماد نے تین لاکھ روپے کی تین لاکھ روپے رکم کی گائے بڑے صاحب جرسی اور فریجین ہرچند پوری ان کا فارم ہے دیری رہا پوری دیری رہی اور ساری جانوروں کو مہنگے مہنگے گئیہ ددد بارہ بارہ لیٹر دوڑ دینے والی گئیہ کو انہوں نے فری دے دیا اور کن کو کن کو دیا میں نام پتہ نوٹ کروں گا اور آپ کو میں بتا دوں گا فری دیا پیسہ نہیں لیا اب جاؤن وہ میں چار جانور بچے چار تو ہماری بٹیا فون کہن پاپا جی نیک نیک تو ان کے دوست لوگ چھانٹ کے لئے گئے بڑے گوسالا نام کیلئے چلتا ہے وہ خودے اس کو مار دیں گے اور چمڑی بیش لیں گے وہ خودے بھوگ سے مار دیں گے وہ سارے کم کسائی نہیں ہیں خیر تو ہم نے کہا گوسالا دینا ٹھیک نہیں ابھی دوڑو ٹنٹن بیاد کی جانور ابھی بڑھے ٹھوڑے ہیں لیکن نوکر نے ان کو نہ کھانا دیا نہ پانی دیا اب نوکر کے مکھے رہی تو ہم نے لوگوں میں دینا شروع کر دیا گل جاری ہوتل پھلانے ہوتل تب ایک جنہیں ہم سے منہیروں کے تھاگر صاحب کہیں پندی جی ہم کہا پندی جی کے نام نہ دیو ہم رہا گے ہم سے بھلے ہسے لگے تو کہیں کہ اچھا ہم منگا لے یہ ہے وہ ہے تو ہم گل ہوتل والے ہم کہا لے بھئی تم رہے گی تو کم سے کم ہم رہ لگا چھوٹ جائی جبکہ گائے تم کو ہم نے پھری دیا ہے اور جو گائے دیا ہے وہ دو بیاد کی ہے دو بیاد نیوالگن موریہ برادری ہمارے بڑے بھاکت ہیں سی موہن موریہ اور رام من اوہر کے من اوہر موریہ اس کا بھائی ہے تینوں جانور اور ان کے ہی مہراج گر گئی اس کو جہاں کھائی گی وہ تو مر گئی بھوکھن پھارم پر بھائی کوئی دیکھ ناوکر کماتھے ہیں پی ہیں ایک پپو تیرویدی سے بہی ہے جو گیا دان کی ہن ہے تین لاکھ سے اوپر کے وہی پپو تیرویدی ہمارے بڑے دماد ہیں یہ بزرنگ بلی کی کھپا ہے وہ ہمارے بڑے دماد ہیں جو تین لاکھ کا گائے رائی بریلی کا وہ پہلے پنڈی جی ہیں کہ تین لاکھ کی گائے تین لاکھ روپے کے جانور فری میں بانٹ دیا میں ان کا سسر ہوں تو آپے کے گئیہ پر ہمارے نو سو روپے لگا دیا کان کے کربا میں نکل بابے میں ان کا جو ہے ان کا ارے تین سو مطلب تین سو تو اسی کو میں نے کہا تھا رام کے سو کو دینے کے لئے تو اب گئیہ کھول کے چلی آئی رام کے سو سے ابھی ہم کہا ہم نے کہا بیٹا ہم دونوں لوگیوں سے ہم سو سو روپے مان کر کہ تم کو نہیں تین سو دیں گے نہیں پورا علاج ہوا تو تم تم کو دے دیں گے ہم اس لئے بتانے آئے کہ اس کے کان میں دوبارہ نہ کیلہ پڑ جائے اس لئے پھینائل اور کڑوا تیل آپ نہ ہو تو آپ ہم سے لے جائیے ہم خرید کے آپ کو دے دیں گے خالی پھینائل نہ لگائے آرے نہیں گھاؤ اور بنا دے دو چمچ کڑوا کے تیل ایک ناپ ہے جو ہی دھکن سی سی کے کڑوا تیل اور ایک دھکن پھینائی سنی اسی کو لگا کر کے اور اسی میں روز لگائیے روز تا اگر مکھی حق دے مہراج اکیلہ پھر پڑ جائیں گے ہم یہی کہنے آئے چھے کہ آپ اس میں دوائے 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 پڑے ہم کو بڑا کسٹ دوائے دوائے لگائی رہے تو پھر گائن لے آئین جائے لے آئین جائے پھر کھائیس کے لائیے کڑوا تیل لے اور ملا دی بنای ٹھیک 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 باز 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 تو بس گائن لے آئین ٹیس روپیہ بھوٹاکس تو دوائے نہیں دوائے کا نام کیا ہے المونیم کے سیسی میں دوائے بیٹھ جاؤ جو دوائے لائے ہیں ٹیس روپیہ کی دوائے کا نام کیا ہے نہیں وہ کاہ میں ہے المونیم کی اپنے سیسی میں بڑی مکڑوا تیل بھر کر دوائی ڈار کر کر نہیں چلائی اس کا ڈھٹن چھوٹ گیا کیا وہ سوک رہا ہے اچھا 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 ایک دم سوک ہے کچھ ہوا ہے لیکن پھر ہم دوائے برابر نیرانتر چالو ہے نہیں ٹھیک ہے ہمارا گدھوں پر ہزاروں روپیہ پھونگ دیا ہم کہا ہزاروں روپیہ نہیں لیکن میری آوستہ محراج نہیں ہم کو کشت اس بات سے ہے اور کوئی اس کو پتڑ نہیں پائے گا کیونکہ وہ آپ جانو کے پیچھے لگائے دیں گے جہاں مل گئی تو گڑیا سے ہم کہا بچہ پتہ لگائے ان سے کہ آخر گائے کہ ہم نے کوئی سناکت ان کا پراب تو بھوا ایکن نہیں بھوا لگی کہیں کہ ہم سواس سے پریسان چلے پھر بڑا تکلیف ہو تھا یہ تو وہ دن آپ کے ویٹی کتھا رہی ہے ان کے گلیا کیا تو گین رہے پہلے آپ کی گیندہ بہت رہا گیندہ پھول کے پیڑ پہلے یا بڑے بڑے حوچ رہے آپ نہیں کہا نہیں آوہ کھان کھان سالائی سے تو ضرورت ہے دو چار پیڑ لگا دے بہت رہا بہت 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 سالائی بہت 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 دے بہت بہت چلو ٹھیک ہے بہت آج کہ دوبارہ کھیڑے نا پڑھنے پاوے اور بلکہ ہم اچھا ہم سوچ ہی کوئی سالہ بتاوے نا نہیں ہمارا مطلب تھا کہ علاج میں کراؤں گا پیسہ میں لگاؤں گا کھالی تم وہی کا پانی پیا دےو اب جو ہم کو دو سو روپے اس کو رام کے سور کو دینے پڑھیں گے یہ پانی پلانا اور کھولنے باندھنے کا ہی تو دینا پڑے گا اب وہی دو سو روپے ہم آپ پہ ہی گو ڈیٹے کہ محراج اُلٹے ہم سے پیسہ دے ہو جاؤ اپنے گئیا کہ تم پانی پیاؤ چارہ دے دو ہم کم سے کم ہم بتاؤ بھائی ایک آدمی کہاں کہاں مرے تب کہاں کہاں بھاگیں شکر یہ عمر کی بات ہوتی ہے بے کوپ آئے ہمارے ہی دروازے اکبار میں نام ہم کہاں بے سن اکبار میں نام دارہ سنگھ کا پہلے آپ نے دارہ سنگھ کا نام آتا رہا کسٹی لڑ رہے تھے تو اب دارہ سنگھ سے کہاں کہ محراج آپ کسٹی نہیں لڑ رہے ہیں تو جو ہی تھپل سنگھ کا مار گئے بھگائی کے نہ بھگائی ارے بھائی میں بودھا ہو گیا کبھی میں یہ کرتا تھا اب میں کےول بندر بھوچ کر پاتا ہوں یا دروازے کوئی گدھے پدھے اپنے من سے آ گئے تو میں ان کا علاج کرتا ہوں ایک سانھ آیا کب یہ سامن کا آخری سنبار سانھ آیا سانھ بڑا بکرال اور میرے دروازے کھڑا اور پیر میں دیکھا اچھا پیر اٹھائے ہے جب جھان کے دیکھا اور ہمارے ہلکہ ہلکہ بخار رہا جب دیکھا اٹھائی بڑی لکڑی کی پٹری نہیں نہیں اسے چپکا ہے تو ہم کہا یہ لکڑی کیسے چپکا ہے دامر امر سے چپک گاہے کا پھر صاحب سمجھئے کہ ہم ہاتھ لگاوا ہے جیسے ہم نہیں جان کے نہیں ڈرانے ہاتھ لگائے ہاتھ لگانے کے بعد وہ ہاتھ جل جل کیلا وہ کہاں نکلے تو اسے جھٹکی اور بخار ہلکہ ہلکہ ہم نے چلا کمجوری خیر صاحب ہم اندر گئے دیرے دیرے کمجوری بخار ہلکہ ہلکہ بخار رہا تین چار دن سے بخار آ رہا تھا آج کل بخار جلدی جاتا نہیں ہے یہ کھپکا کے پہلے پھر سمسی لے کے آبا اور وہ سمسی سے وہی کا لکڑی کا بلین پکا جب ہم سمسی سے پکڑا بھائی اب طاقت لگ گئی اس میں جیسے سمسی سے پکڑا اتنے میں سمہونہ پن پیر ایسے جھٹا ہماری ہماری جہاں ہمارے موں میں اس کا پیر پڑ جاتا وہ سمسی میرے ناک میں لگ جاتی دیکھتے جائی ہے یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ جب منج پر بیٹھ کے جب بڑے بڑے پربچن کرنے والے بھاسوں دیتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہم باتا کمپنی میں پوچھی کہ مہراج جو مرے کمپنی میں سب سے بڑا جھوٹا کونسا ہے اب پچانچ جھوٹا ان کا گھسیٹ کماری کہ پربچن میں یہ کیوں نہیں بتاتے ہو کہ گائے سیوہ کا کتنا مہتو ہے وہ برامحل نہیں ہے جس کے دروازے گائے نہ ہو وہ برامحل نہیں ہے جس کے یہاں سنکھ نہ ہو تلسی کا پیڑ نہ ہو وہ ہندو نہیں ہے جس کے یہاں ایک تلسی کا پودا نہ ہو ٹھیک تو یہ سمجھئے کی بھائیہ ایسا جھٹا ماری کیا بھولے ناج کی کرپا کہ وہ جھٹے میں سمسی اور لکڑی جو ہی چیلے سہی چھٹک کے گرا ہر نوجوان سان اچھا اُس ہمیں کیمرہ بنائے کون ہمارے ناتی رہے ہم ان کا اٹھائی بے تو ہمیں سریمتی جی آپ سے باہر ہو جئی ہیں وہ دیکھے دیکھے اوب گئیں کہیں گدہ کہیں سان کہیں گئیا کہیں تمہیں لگے یہی کام رہے گا جن کی تمہاری بیٹ گئی کنوں سار آبا اب تو ایک سے ایک سے لوگ ہیں کہ لوگن کا معلوم ہو جائے کہ سیام ساتھ دھو جھٹے ہیں تو لوگ عد بدا کے نہیں ملتے کہ جائیں گے تو ہم کو جانور لینا پڑے گا سیوہ کرنا پڑے گا یا پیسہ دینا پڑے گا تو خیر بل بلاتی رہیں تو ہم کہاں مارو گولی ایمران کیمرہ وہ لکڑی کا ہم نے پھوٹو بنا لیا وہ لکڑی جو ہے آج بھی رکھی ہے دو کیلے ایک دبل پیر میں اگلے پیر میں اندر یہ بڑے بڑے کیلے کیلہ یا دو کیلے ایک ساتھ گھسے رہے اور جہاں نکالا ہے تو ایک ہفتہ تک وہ سنہونا لگلات رہا ہم دیکھا کہیں کیلے اور بھگوان بھولے نات پڑ جائیں نہیں ہیں سان کو پکڑنا لانا مشکل ہے مشکل ہے ہم نے کہا بیہ چلو جو بڑھا اس کا میں نے ایک مہینہ رکھ کے علاج کرایا ہے اس کی بیڈیو پکچر ہمارے پاتھ تھوڑی سی رکھی ہے وہ سال کا پھوٹو رکھا ہے لال لال اگدم لال رنگ کا کان اس کا کٹ گیا تھا سال گیا تھا مرکہ سال وہ سمیں ہماری لڑکیاں تھیں ہمارے اندر طاقت رہی تب ہم دوڑتے بھولتے آپ بھلھائے گئے آپ کا سنسل جنگی بھری یہی ہم کر بھی خیر صاحب کسی طریقے سے وہ ہوا تیسی طریقے آپ یہ ٹائم کتنی عمر ہے آپ کے تیہتر سال تین ساتر دو جنے برابر دو سال آپ سے ہم بڑے ہیں اچھا اچھا جانوں یہ بات نہیں اچھا ایک بات بتاؤ یہ جو جاگرن جاگرن والے ببی سکلا ہیں یہ آپ کے کون ہیں یہ ہمارے کوئی نہیں ہے پریمی جیو ہے اچھا ہم سمجھے کہ شاید کھاندانی ہوں گا نہیں اچھا پریمی ہے ہم مانتے جائے اچھا اچھا ہم کو اچھا اچھا چونکی ارے بھائی ہم ہوں آج تا کتنی دن پروہتی کرتے ہوئے گا آپ کے پتا گروڑ پورا ہمیں بانچا ہے آپ کے گھر پر اچھا یہ یہ نہیں ان کے یہ رسلسک کے بانچے ہوئی ہو ہمارے پتا جی سن باون میں ختم ہوئے تھے سن باون میں ختم ہوئے ہیں مارچ باون میں اچھا اچھا سن باون میں اچھا میں نے بانچا ہے اچھا پانچ سال کی عمر سے اچھا دینانات کی دیا ہے پرماتما کے کہ وہ سنسکریت بولنے والی کہ تارتار تارتار بادا بگار دیت رہنا لیکن اب ہم بہائے گئے ہم ہم بہائے گئے ہم داکت نہیں رہ گئے سواس ہم کو پریشان کر رہی ہم ہم ابتا گھر پہنچ گا ہم نیرانتر رو جانا یاد کرتا ہوں نہیں وہی ہم نے سوچا کہ گائے اچھا دیکھئے اس میں ہم نے سرما کمپاؤنڈر سے کہا کہ مہاراج اگر کوئی ہم کو بولا لیتے تو ہم یہ کہتے کہ دیکھو گئیا ایک دن دو دن دو تین دن یہی رہنے یہی پر آ کے تم کو معلوم ہو گیا کہ تمہاری گائے ہے تو اس کو چارہ پانی اپنا دے جاؤ باقی علاج ہم کھڑے ہو کے کروائیں گے اسپطال میں ان کو کرنا پڑے گا اتنا مراج دب دبا بنائے ہیں سمجھ گئے اب یہ اسپطال کے خلاف انسن میں بڑھ جائی ہم پوری اسپطال کے ہلا سکیت ہے جنگی قربان کیوں انڈیا کا میں پہلا آدمی ہوں پوری ہندوستان میں ہندوستان میں ہے کی نہیں ارے آپ ہی تو سن رہے تین سے کون آدمی کرے گا آج کے جمانے میں پوری ہندوستان میں سب گائے لیو گدھا لیو سور اٹھا بتاؤں میں جاد کا برامل اور سور کے ٹٹی اٹھا کے پھیکا مہینوں بھائی ہڈی ٹوٹ گئی سور کی پڑا رہا ہمارے ہیاں سور سور اور وہ مر گیا تو میں نے پیڑ کے نیچے اسے دفن آیا آج ہمارا جو ہمارا گارڈن ہے بگیچہ وہ جانوروں کا قبرستان بن چکا ہے وہ ہی میں ٹی بی میں بولتا رہا ہوں اپتاب بچن کے پاس میں بھیجوں گا سیڈی کہ اپتاب بچن جی یہ انڈیا کا یہ پہلا سادھو ہے ہم کو انام نہیں چاہیے لیکن حجور ایک بار کم سے کم دنیا والوں کو ہم کو بھی تو دکھا دو اور دنیا کو ہم ایک مانوٹا کا سندیس دیں گے ہم کو آپ سے فیس نہیں چاہیے انام نہیں چاہیے کہ اول ہم دنیا کو دکھاؤ کیوں آپ کرولو روپے بانٹ رہے ہو کرولو روپے خرچہ کر کے ایک اسی طرح کوئی گو سالہ اپنے علاقے میں اپتاب بچن کھولوا دیو میرے نام سے کھولوا دیو تو ہم سمجھیں گے کہ ہم کوئی نام مل گیا ہمارے نام سے کھولوا دیو اپنے پیٹا جی کے نام سے کھولوا دیو ایک گو سالہ ایسا گو سالہ جہاں ایسے ہی جانوروں کا علاج کیا جاتا ہو اپتاب بچن جی تو جنم جنم آپ بھی بدوان ہیں جنم جنم وہ منوں سے ہوگا کہ نہیں ہوگا آپ تاب بچے بلکل ہے نا اگر ایسا کام نہیں کرتا ہے تو اگلا جنم کہا جائے گا باپے بتاؤ ہم نہ بتائیے کہا جائے گا آپ تو بدوان آدمی ہیں گروں پران پڑھتے ہیں انت میں اگر بانی کا دروپیوک کرتا ہے وہ جی جی تو انت میں سوار کا جنم ملے گا باپ اور کروڑوں برچ ہاں مائلہ کھائے گا ہری باپ تب کہیں اس کو راگ ملے گا ہمارے ہاں اس نے لکھا ہے پدلم پران گرول پران بولتا ہے اچھا گرول پران بول رہا ہے اچھا ایک چیز دوسری چیز سیوہ کرو نجدیش کی چوبکر مہاری بھاجان اتنا بھی کرنے پہ ہینکار نہ ہو جائے اس باجی کو جیتنا یہ معمولی بات نہیں اس کو جیتو اور جیت کر کر کے اور جتنی سیوہ آپ کر رہے ہو یہ دوبارہ مانو سریر کا پورا مارگ لے رہے ہو وہی بٹائے نا ہم کو جو ہے یہ بٹائے گا یہ ہوتا کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ کتنا اندھا سماج ہے میرا کہ صاحب کروڑ روپے بانٹ رہے ہیں کیا لکھنو کا آخری نباب کون رہا حنمان جی کی پونچ کتی لمبی رہی گروڑ پتی بنا رہے ہیں کون جانور دھیرچ ارے کہا کری ہو ہم نے یہی کہا کہ ایسے سوال کریں اب تا بچن ہو یا کوئی ہو ایسے سوال کرو جس سے بسکا کلیان ہو جائے مانوٹا کی بات کرو سیام سادھو اگر دنیا میں یا انڈیا میں ایک ایوہ وکٹی ہے تو اس کو دکھاؤ دنیا نہیں بیدیس والوں کو دکھاؤ کہ اے امریکہ جاپان انگلینڈ والوں آج بھی ہمارے ہیان رسی منی کی پرمپرہ کو آج بھی اس گھور کلکال میں ایک ددیج منی کا رول بھائی ددیج نے بڑا اونچہ کام کیا تھا لیکن اس گھور کلکال میں اس سے ملتا جلتا کام رہے وہ یوگ دوسرا تھا لیکن اس یوگ میں جہاں بیٹے بیٹا باپ کی سیوہ نہ کرتا ہو اس یوگ میں کوئی گدہی کی سیوہ کر رہا ہے تو یہ مان کے چلیے کوئی اسور کی کرپہ ہے اس کے اوپر رکھ دیجے کوئی اسور کی کرپہ ہے پرچانے ان کا سیام ہمیں ہیں ہمیں اس گائے کے پیچھے مرے ہیں رات دن ہم کو بڑا دکھ رہا کہ ہم یہ چاہتے کہ اس کا مالی کہا جائے ہم الاج کرواتے سب کچھ لیکن چارہ کوئی دے دے پانی دے ہم بھوسا بھی پہنچائے ایک بری ہماری وہاں بھوسا رکھا ہوگا چھوٹی بریہ میں ہم نے کہا سوکھا بھوسا دے کیوں پیٹ جلے گا تو کھائے گی ہم کو اس کا جان بچانا ہے نہیں کہ ہم دانہ مہن بھوگ لئے اتنے کرنا مصیبت ہے مہراج ہمارے یہ محمولی بات ہے روز بندر بھوز جو آپ نے کام کیا ہی اسی کو اس لوگ میں ہم کیمرے کے آگے کبھی بولیے گا ہم اس سماعت کو دکھائیں گے اس لوگ میں اسی کو اس لوگ میں بنا کر کے جو ایسی گائے کی سیوہ کرتا ہے یا کیا ہے اس کا پرنام یہ نکلتا ہے تو جب آپ اس کو اس لوگ میں بنا کے کبھی دوائے 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 سبا سام سبا سام لگاو اگر جارہ ہوتا تو سوک جاتا اچھا اس کی بچھیا نہیں ہے کیا مر گئی بابا آچھا دروائے جو ہے اب اس کو اگر کھول دیا جائے تو یہ کیا نام وہ کیا بولتے ہیں اس کو کھول دیا جائے گا تو یہ آئے گی نہیں دوبارہ آتی ہے واپس نوٹ آتی آچھا تو ہمارا رسی ہم کو دے دیجئے کیونکہ ہم جانوروں کو اور سب گائے گدہ دروازے کھڑے ہیں ہمار گئیا کھڑے سنو ہمار گئیا کھنہر میں بیان ہوا پرکاس نگر میں ایک بڑا کھنڈہر مکان ہے کھانہر ایک زم اور بیٹر بیان بچوں میں انام رکھا ہم نے کہا دو سو دیں گے ہم کو بڑا دکھ ہوا ہم نے کہا جس گائے کی میں جان بچائی ہے ہماری گئیا بیانے واری گائب ہو رہی ہے یہ کیا ہو رہا پر خیر یہی سوچے اچھے اور سوچ کر کے اونگ گھا گئے بہت میرا دماغ بڑا دکھی رہا پھر ہم نے سوچا جا کے وہی کھنا لوڈ پر جو مطوری کے پنڈت لوگ ہیں اوستھی اوستھی ہیں کو ہیں ہاں اوست سائیڈ میں تو ہم نے کہا لونڈوں سے کہ دو کہ گئی ہماری سکل کی ہے اور وہی وہ گھوما کرتی ہے رات دن چھوٹ کے وہی جاتی ہے اور سام کو آ جاتی ہے تو ہم نے کہا ہم اتہ انام دیں گے اب لبکوں میں چلولی مچ گئی انام ہے دو سو کا اب لونڈے دھونے لگے تین بجے دروازے لڑکہ آگئے کہن مہاراج آپ کی گئی بیا چکی ہے اور کھنہر میں ہے اب کھنہر میں دیکھا جا کے جنگل اگزم تو عورتوں عورتوں نے کہا بابا سنبھل کے جائے وہی میں کیرہ بیچی بھرے ہیں خندہر تو خندہر خیر جان پر کھیل کے گئے بچوں کو گوڑ میں لیا گوڑ میں اٹھائے کر کے لائکی آوا پھر رکھ سے ملد آئے کے گھر آوا پھر بچوں کو وہی ہم نے پیسہ دیڑی ایک تو ہرے رنگی ہے تو بڑی مسئیبت کو ہم کو کیول میں یہ چاہتا تھا کہ جس کی گائے ہے وہ کیول آوے چارہ پانی ڈے ڈے دے ہم کرائی دیں گے گائے نہیں گائے کے پہلے ہم میرے دماغ پر آ چکا تھا کہ شام کے علاوہ دوسرا آدمی اس کا راستہ نہیں لے سپائے گا رائبر 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 اتنی بڑی رائبر رائبر ہے چیلنج دیتا ہوں میں اس بات کا کہ آپ کے علاوہ رائبر رائبر میں کوئی نہیں ہے اس بارے میں یہ معمولی بات ہے یہ معمولی پول ہے یہ معمولی پول نہیں ہے کیونکہ ان کے نہ جبان ہے اور نہ کھانا ان کے آواز ہے نہیں اور پھر ٹینٹیس کروڑ دیوٹا جن کے بیراج تینٹیس کروڑ بٹیس کروڑ کتے ہیں گائے کے کتنے دیوٹا بیراج رہے ہیں تو یہی ہے تو ٹھیک ہے اب ہم ابھی چل رہے ہیں اب بس ایس دوا لگائیے اس کو آرام سے کھوڑیے گھومیں لیکن دو دن تین دن گئیا نہ ہو تو اس کو اپنے دروازے منگوا دیتے سنو اب ہم ان کا چھوڑو بینا جب تک کان ٹھیک نہ ہو جائے نہیں کھوڑو مسیح حق دیتے ساپ کرو ناک ساپ کرو جب مطبوت ہو جائے گا تب پھر ان کو کھولیں گے نہیں دو بینا کھول بینا